اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ شگرمل مالکان کے خلاف حکومت نے ایکشن شروع کر دیا ہے ایف آئیے نے ایک ٹیم بنا دی ہے جس میں سیکیورٹی اینڈ ایکچینج کمیشن کا نمائندہ بھی شامل ہوگا اور یہ ٹیم سلیمان شہباز کی شگرملز کے خلاف تی انکوائریز کرے گی ایک انکوائری ہوگی خسرو بختیار کے خاندان کی شگرمل کے خلاف اور چار انکوائریز ہوں گی جہانگیر ترین کی جے ڈیوڈی شگرمل کے خلاف مجموعی طور پر ایف آئیے کی ٹیم جہانگیر ترین کے خلاف پندرہ عرب روپے سے زائد کے فراڈ کی تحقیقات کرے گی اور یہ وہ اضافات ہیں جو شگر کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لگائے ہیں اس حوالے سے ایف آئیے نے ایک ٹیم بنا دی ہے جس میں ایسی سی پی کے نمائندے بھی شامل ہوں گے اور یہ ٹیم شگر کمیشن کی سفارشات کے مطابق کارپرٹ فراڈ کی تحقیقات کرے گی اس ٹیم کو جو ٹاس دیا گیا ہے اس میں چار کیسز جہانگیر ترین کے خلاف ہیں ان الزامات کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں حکومتی دستاویس کے مطابق ایف آئیے کی ٹیم جہانگیر ترین کی کمپنی جے ڈی ڈیوڈی شگرملز کے تین ارب ساٹھ کروڑ کے کارپرٹ فراڈ کی تحقیقات کرے گی اس حوالے سے شگر کمیشن کی رپورٹ کے پیرہ نمبر پانچ سو اٹھاون میں تفصیلات دی گئی ہے اس پیرہ کے مطابق جے کٹی فارننگ سسٹمز لیمٹیڈ کمپنی جہانگیر ترین کے خاندان کی ملکیت میں تھی بیس نومبر دو آزار تیرہ کو جے ڈیوڈی گروپ نے اس کمپنی کے اساسے دو ارب پچاسی کروڑ روپے میں خریدے ان میں سے ایک ارب تیرانوے کروڑ کی ادائیگی جے ڈیوڈی نے اپنے فنڈ سے کی جبکہ بانوے کروڑ روپے کی ادائیگی بینک سے کرزہ لے کر کی گئی آگے کمیشن اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ اس خریداری سے پہلے کمپنی کے اساسوں کی مالیت کا تائیل بڑھایا گیا اور ایک ارب بیس کروڑ کی اضافی مالیت لگائی گئی اور اس کی ادائیگی پبلک لیمٹیڈ کمپنی یعنی جے ڈیوڈی سے کی گئی اور پھر دو ہزار چودہ کی آرڈٹ رپورٹ میں اس کمپنی کو دو ارب بیس کروڑ روپے کے خسارے میں ظاہر کیا گیا کمیشن کے مطابق جہانگیر ترین نے اپنی ہی کمپنی کی تیمت بڑھا چڑھا کر لگائی اور پھر اپنی پبلک لیمٹیڈ کمپنی سے اس کی ادائیگی کرائی یعنی شیئر ہولڈر کو نقصان پہنچایا گیا لسٹڈ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو نقصان پہنچایا گیا خسارہ دکھایا گیا ٹیکس بچایا گیا اس کی تحقیقات ضروری ہیں شگر کمیشن کے مطابق اب ایف آئی اے کی ٹیم اس کارپریٹ فراؤڈ کی تحقیقات کرے گی اسی طرح حکومتی دستاویزات کے مطابق ایف آئی اے کی ٹیم جے ڈی 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 ڈیو کے ایک اور تین ارب دس کروڑ روپے کے کارپریٹ فراؤڈ کی تحقیقات کرے گی اس حوالے سے شگر کمیشن ریپورٹ کے پیرہ پانچ سو انتالیس سے پانچ سو انتالیس تک تفصیلات موجود ہیں ان تیراز میں لکھا ہے کہ فاروقی پلپ ملز لیمیٹڈ نے دوہزار بارہ میں کام شروع کرنے کی کوشش کی پھر دوہزار تیرہ میں ایک دفعہ پھر سے کام کرنے کی کوشش کی مگر وہ دونوں دفعہ ناکام ہوئی یہ اب کمپنی اپنے قیام سے یعنی انیس سو اکانوے سے غیر فعل کمپنی تھی اور دوہزار بارہ کی آرڈٹ ریپورٹ میں اس کمپنی کے مستقبل کے حوالے سے تحفظات گ�zar کیا گیا مگر جیڈی ڈی وی شگر ملز کے ڈریکٹرز نے اپنے شیر ہولڈرز کو بتائے بغیر فاروقی پلپ ملز میں 3154 ملین یعنی 3 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کر دی جس کے نتیجے میں جیڈی ڈی وی کو 2554 ملین یعنی 2,5 ارب روپے کا نقصان پہنچا لسٹڈ کمپنی کو شیئر ہولڈرز کو بتائے بغیر سرمایہ کاری کر دی گئی اور ڈھائی ارب روپے کا رقصان پوچھا دیا گیا کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار نو سے فاروقی پلک کے زیادہ تر شیئرز جہانگیر ترین اور ان کے ساتھیوں کے پاس تھے پھر جی ڈی 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 شگرمنل نے فاروقی پلک میں اپنی انویسمنٹ 38 فیصد سے بڑھا کر 57 فیصد کر دی کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین یہ جانتے تھے کہ فاروقی پلک 2013 میں اپنے ٹرائل میں ناکام ہو گئی تھی اس کے باوجود جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین نے 2014 اور 2016 میں اس کمپنی میں سرمایہ کاری کی اور اپنے اساسے بیچنا شروع کیے اور فاروقی پلک نے پھر اپنے اساسے بیچنا شروع کیے اسی طرح سے جہانگیر ترین نے جی ڈی 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 جو کے ایک پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہے اس طرح اسے نقصان پہنچایا جی ڈی 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 کے پیسوں سے اس کمپنی میں سرمایہ کاری کی گئی جو غیر فعال تھی مگر اس کے شئیئر جہانگیر ترین کے پاس تھے اس کی کمیشن آگے کمیشن اپنی ریپورٹ میں کہتا ہے کہ یہ ایسی سی پی کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس بے ذابطگی کا نوٹس لیتا یہ معاملہ ایسی سی پی کے ایگزیکٹیو ڈریکٹر عابد حسین کے سامنے رکھا بھی گیا انہوں نے اس معاملے کو کئی مہینے تک اپنے پاس روکے رکھا ایسی سی پی کے ریکارڈ سے بھی ایسے شواہد میں نہیں ملے کہ اس حوالے سے کوئی تحقیقات کی گئی ہوں اور پھر سات مہینے تک کوئی کاروائی کیے بغیر انتیس نومبر دوہزار اٹھارہ کو جہانگیر ترین کے حوالے سے یہ کیس ختم کر دیا گیا آگست میں تیریک انصاف کی حکومت آگئی تھی اور پھر نومبر میں نومبر دوہزار اٹھارہ میں ریپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین کے خلاف کارپیٹ فراڈ کا کیس بغیر تحقیقات کے ختم کر دیا گیا اس لیے اب اس معاملے کی دوبارہ سے تحقیقات ضروری ہیں ریپورٹ کے مطابق اوی فروی اس کی تحقیقات کریں گا اس کے لابہ حکومتی دستاویزات کے مطابق جہانگیر ترین کی جیڈی ڈی ڈی ویو پر تیسرا الزام یہ ہے کہ جیڈی ڈی 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 ویو کے اکاؤنٹ سے دھائی عرب روپے کی منتقلی ہوئی جس کی وضاحت نہیں کی گئی اس حوالے سے شگر کمیشن کے پیرا 555 سے 555 تک تفصیلات موجود ہیں کمیشن کی ریپورٹ کے مطابق جب جی ڈی ڈ ویو کی کیش ٹرانزیکشنز کا جائدہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ دوہزار سترہ سے لے کر دوہزار بیس تک کمپنی کے ایک ملازم آمیر وارث نے کمپنی کے مختلف اکاؤنٹ سے ڈھائی ارب روپے کیش نکلوائے اس حوالے سے جب کمپنی کی انتظامیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے معمول کی سرگرمیوں کے حوالے سے نکلوائے گئے کسی بھی ٹرانزیکشن کے حوالے سے واضح تفصیلات نہیں دی گئیں کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے جاتے اور اسی دن یا پھر اگلے دن جہانگیر ترین اور ان کے خاندان کی دیگر کمپنیوں کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے جاتے ان پیسوں کی وضاحت نہیں کی گئی ریپورٹ کے مطابق اس کی مزید تحقیقات کی ضرورت ہے اور اب اس کی تحقیقات ایف آئی اے کر رہی ہے یعنی ایک لسٹڈ کمپنی جو کہ اپنے شیئر ہولڈرز کو ذمہ دار تھی ان کو جواب دے تھی اس نے اس طرح کی سرمایہ کاری کی نقصانات ہوئے اور الزامات کے مطابق اور ریپورٹ کے مطابق اس سے ٹیکس بھی بچا ساتھ میں شیئر ہولڈرز کو نقصان بھی ہوا اس کے بعد حکومت دستابعزات کے مطابق ایف آئی اے کی ٹیم جی ڈی ڈی ڈیو کی طرف سے ساتھ ارب روپے کی دہر کی شگر ملکوں کی منتقلی کی تحقیقات بھی کرے گی کیونکہ اس منتقلی کی بضاحت نہیں کی گئی اور اس کا ذکر فائننشل اسٹیٹمنٹس میں بھی نہیں کیا گیا اس حوالے سے تفصیلات شگر کمیشن کی ریپورٹ کے پیرا نمبر پانچ سو باسٹھ اور پانچ سو ترے سٹھ میں ہیں ان پیراس کے مطابق جی ڈی 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 ڈیو کے اکاؤنٹس کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ کمپنی کے اکاؤنٹس سے بڑی تعداد میں پیسے دہر کی شگر ملک کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیئے گئے مگر کمپنی کے فائننشل اسٹیٹمنٹ میں کم پیسے ظاہر کیے گئے اب اس کی تحقیقات بھی ایف آئی اے کرے گی مجموعی طور پر جہاں گر ترین کی جی ڈی ڈی ڈیو کے خلاف پندرہ ارب سے زائد کے فروٹ کی تحقیقات ہوں گی اسی طرح ایف آئی اے کی ٹیم سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کی کمپنی الاریبیا شگر ملز کے خلاف بھی تین تحقیقات کرے گئے الاریبیا شگر ملز پر پہلا الزام ہے کہ انہوں نے شگر فروٹ کی مگر اسے اپنی فائننشل اسٹیٹمنٹ میں ظاہر نہیں کیا دو بکس بنائیں ایک جسے رپورٹ کرتے دوسرا جسے رپورٹ نہیں کیا گیا اس کے علاوہ حکومت دستاویزات کے مطابق ایف آئی اے الاریبیا شگر ملز کے خلاف ایک عرب انیس کروڑ پچاس لاکھ کی غیر واضح پیسوں کی منتقلی کی تحقیقات کرے گا کیونکہ الاریبیا شگر مل نے یہ پیسے رمضان شگر مل کو منتقل کیے اور اپنے فائننشل اسٹیٹمنٹ میں ظاہر بھی نہیں کی شگر کمیشن نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ کے پیرہ نمبر پانس سو پیسٹ میں تفصیلات بتائی ہیں شگر کمیشن رپورٹ کے مطابق ہم نے الاریبیا شگر مل کے اکاؤنٹس پر جب جائزہ لیا تو پتا چلا کہ الاریبیا شگر مل کی ایک اور شگر مل رمضان شگر مل کے ساتھ لاکھوں بیکنگ پرانزیکشنز ہیں جب مزید تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو پتا چلا کہ الاریبیا شگر مل نے دوہزار سترہ سے دوہزار بیس تک تین سالوں میں رمضان شگر مل کے اکاؤنٹ میں تقریباً ایک عرب انیس کروڑ روپے کی منتقلی کی ہے اور پیسوں کی یہ ٹرانسفر اپنی فائننشل اسٹیٹمنٹ میں ظاہر نہیں کی ہے اب ایف آئی اے اس الزام کی بھی تحقیقات کرے گی اس کے رواح حکومتی دستابیزات کے مطابق ایف آئی اے الاریبیا شگر مل سے چار سو دو ملین روپے یعنی تقریباً چالیس کروڑ روپے کی منتقلی کی تحقیقات کرے گی یہ پیسے شریف فیڈ مل اور شریف بیری فارمز کو منتقل کیے گیا اور اس کی وضاحت نہیں دی گئی اس حوالے سے شگر کمیشن نے اپنی ریپورٹ کے پیرہ نمبر 566 میں تفصیلات لکھی ہیں شگر کمیشن ریپورٹ کے مطابق الاریبیا کے بینکنگ ریکارڈ سے پتا چلا کہ دوہزار سترہ سے دوہزار بیس کے درمیان الاریبیا نے شریف فیڈ مل اور شریف دیری مل کے چار سو دو ملین روپے منتقل کیے اور جواب میں ان دونوں کمپنیوں سے الاریبیا شگر مل کو اٹھانوے ملین یعنی تقریباً دس کروڑ روپے واپس بھی ملے اب اس الزام کی تحقیقات ایف آئی اے کرے گی اس کے علاوہ حکومت دستاویزات کے مطابق ایف آئی اے الائنس شگر مل کے اخلاف بھی تحقیقات کرے گی الائنس شگر مل کی ملکیت خسرو وقتیار خاندان کے پاس ہے ایف آئی اے الائنس شگر مل سے گجرات کے الی ٹریڈرز کو پانچ سو اکتر تک تحقیقات موجود ہیں شگر کمیشن کے مطابق الائنس شگر مل کا ایک مین بروکر ہے اہم بروکر ہے مل کے مطابق شگر مل کی 92 فیصد سیلز الائنس شگر مل کے ذریعے ہوتی ہے 2018 سے 2020 تک شگر مل نے الائنس شگر مل نے 15 عرب کی سیل کی مگر الائنس شگر مل کو 8 عرب 40 کروڑ روپے منتقل روپے ملے 3 عرب 40 کروڑ روپے کی اضافی ادائیگی کی وضاحت نہیں کی گئے اسی طرح الائنس شگر مل نے 2 عرب 25 کروڑ روپے الی ٹریڈرز کے حسد حسین کو دیئے مگر کیوں دیئے یہ واضح نہیں کیا گیا کمیشن نے حسد حسین کو طلب کیا مگر وہ پیش نہیں ہوئے اب ان الزامات کی تحقیقات بھی ایف آئی اے کرے گی اس کے علاوہ ایف آئی اے کی ٹیم شگر مل کے جالی اکاؤنٹ اور ڈبل بکس کے معاملے کی بھی تحقیقات کرے گی یہ سنگین الزامات ہیں جو گزشتہ دو مہینے پہلے شگر کمیشن کی ریپورٹ میں سامنے آئے مگر اب ایف آئی اے کی ٹیم اس کی تحقیقات کرے گی نوے دن میں اپنی ریپورٹ تیار کرے گی اور پھر حکومت کو بھی پیش کرے گی کیا مزید تفصیلات ہیں نمائندہ خوزی زائدگی شکوری امار ساتھ موجود زائد بہت شکریہ زائد کیا مزید تفصیلات ہیں کس طریقے سے یہ تحقیقات آگے بڑھیں گی شازیب وفاقی تحقیقاتی ادارے نے باقیدہ طور پر پاکستان کی کچھ شگر ملوں کے خلاف ایکشن شروع کر دیا گیا ہے ان کی طرف سے اور ہمارے جو ذرائے بتا رہے ہیں ان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں وفاقی تحقیقاتی ٹیم جو کہ ایک کمبائن ٹیم ہے مشترکہ طور پر ڈاکٹر رزوان ڈائریکٹر ایف آئی اے آہور کے وہ ان کے سربراہ ہیں وہ تمام تر ان زاویوں کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تین بڑے گروپ ہیں شگر ملوں کے جو کہ اس وقت تحقیقات کا مہور ہیں جو نوٹسز بھیجوائے گئے ہیں ہماری انفرمیشن کے مطابق وہ چار مختلف نویت کی تحقیقات ہیں جس میں فائنینشل کرائم ایک ہے کارپوریٹ کرائم بھی ہے اور ایف آئی اے کی جو تحقیقات فائنینسز کے انڈر آتی ہے وہ اس کے ذریعے تحقیقات کی جائیں گی یہ پاکستان کے تین بڑے گروپ ہیں بیس ارب روپے اور دس کروڑ مبینہ طور پر ایک فائنینشل کرائم ہے جو ان کے سامنے رکھا گیا ہے اور یہ فیصلہ ایک بڑا فیصلہ ہے وفاقی کابینا نے یہ فیصلہ 23 جون کو کیا تھا جس کے زمرے میں یہ کمیٹی بنائی گئی ہے مشرکہ تحقیقاتی کمیٹی جو کہ تمام اداروں سے جہاں سے بھی ایسی سی پی ہو یا پھر سی سی پی ہو کوئی بھی ادارہ ہو اس سے وہاں سے میمبر لے سکتی ہے آفیسرز لے سکتی ہے ان کی خدمات لیتے ہوئے تحقیقات کو آگے بڑھائے گی اس تحقیقاتی ٹیم نے نوے دنوں کے اندر اپنی وفاقی کابینا کو اپنی ریپورٹ پیش کرنی ہے بہت شکریہ ہم تفصیلات دے رہے تھے کارپریٹ فروٹ کی یہ تحقیقات ہوں گی دیکھتے ہیں کہاں تک مامل آگے بڑھتا ہے پروگرام میں گریگ شامل کرتے ہیں کراچی میں خوف و حراس ہے کہ اب جب دوبارہ بارش ہوگی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جمعہ ہفتے کو بہت ساتھ بارش ہو سکتی ہے تو کراچی کا حال کیا ہوگا وزیراعظم نے ایکشن لیا تھا انڈی ایم اے کے چیف کو بھیجا تھا وہ وزیراعلا سے ملے تھے وزیراعلا بھی دورے کر رہے ہیں کیا نالے ساف ہو گئے ہیں کیا پانی نہیں کھڑا ہوگا کیا ہوگا کراچی میں بات کریں گے بیڈیو